بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائٹ نیوز ابراہیم راجر شو کے ساتھ میں ہوں اسماع شوکت اور میں ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم راجر صاحب السلام علیکم ابراہیم راجر صاحب والیکم السلام آج کی چار بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان بریکنگ نیوز کے اندرونی کہانی ابراہیم ریجر صاحب سے جاویں گے آج کی سب سے بڑی اہم خبر ایک آرمی چیف سے جڑی ہوئی ہے آرمی چیف کے متعلق کیا بڑی اہم خبر آ رہی ہے جس کا برائے راستالوک عمران خان نواز شریف اور شباز شریف اور مریم نواز سے ہے اس واقعے سے چار مزید کردار جو جڑے میں ہیں وہ کون سے کردار ہیں یہ آپ کو بتائیں گے فورٹی سیون منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے جسے پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے اندرونی کہانی جانیں گے آج کی دوسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ ایک جنرل عمران خان کے متعلق ایک خبر سامنے آ رہی ہے وہ خبر کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اکتیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے عمران خان صاحب نے جج کو کیسے لا جواب کر دیا ہے اور اہم ملاقات میں عمران خان صاحب کو کیا فارمولا پیش کیا گیا اور انہیں فارمولے پر کیا جواب دیا اس کی اندرونی کہانی جو ہے وہ ابراہیم رجا صاحب سے جانیں گے آج کی تیسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ اڈیالا جیل کے دیڈ سیل عمران خان کے ایک قریبی دوست سے اس کا کیا تعلق ہے اس پورے واقعے سے جڑی ایک ویڈیو وائرل ہے جس کا تعلق جسٹس فائز ایسا سے بھی ہے ایک وزرخ خاتون کیوں آنسوں میں روتی رہی ہیں انہوں نے کیا تکلیفیں جو ہیں ان کو پیش آئی ہیں اس حوالے سے بھی جانیں گے یہ ویڈیو کیوں اتنی دردناک ہے اس حوالے سے اس کے اندرونی کہانی راجہ صاحب سے جانیں گے آج کی چوتھی بڑی اہم خبر جو ہے وہ جسٹس فائز ایسا سے جڑی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اس ویڈیو نے کافی تحلقہ مچا رکھا ہے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کے ایک سو ستائیس حلقوں کی کیا انتخابی نتائیت سامنے آ رہے ہیں مسلم لینک نون کے کن بڑے ستائیس رہنماؤں کو جو ہے وہ شکست کا سامنا ہے کیسے بڑے برچ الٹ گئے ہیں اس کے بعد جو نواز شریف کے فلاب جلسوں کے بعد پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر کیا غیر معمولی واقعہ ہوا شباز شریف کو کس نے ڈانٹا ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئے کے کن بڑے امیدواروں نے میدان مار لی ہے یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے بات کر لیتے ہیں آج کی پہلی بریکنگ نیوز کے حوالے سے پہلی بریکنگ نیوز آرمی چیف سے جڑی ہوئی ہے آرمی چیف کے مطلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آرہی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ عمران خان نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز سے ہے 47 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور اس میں چار کردار کون سے تھے یہ راجہ صاحب سے جانیں گے راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ آرمی چیف سے جڑی ہوئی ایک ویڈیو جو ہے ایک واقعہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے یہ واقعہ کیا ہے جس کا براہ راست تعلق عمران خان نواز شریف شباز شریف سے ہے 47 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے چار مزید کردار جن کے نام آپ نے ہمیں بتانے ہیں وہ بتائیے گا اور اندرونی کہانی کیا ہے ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں دیکھیں اس ماہ آرمی چیف کے مطلق جس واقعہ کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اس واقعہ کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے ہے اس واقعے سے جڑے جو چار کردار ہیں ان چاروں کرداروں کے نام بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ اسی ایک واقعے کی وجہ سے شیباز شریف کا سیاسی کریئر تباہ ہو گیا اور اسی ایک واقعے کی وجہ سے نواز شریف کا جو اگلی مرتبہ پرائم منسٹر بننے کا ایک سپنہ ہے یہ چکنا چور ہو گیا یہ واقعہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں ایک سیل میں اچانک بند کیوں کیا گیا ڈیتھ سیل کی کیا کہانی ہے اس حوالے سے اڈیالا جیل سے کس قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے متعلق بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کیونکہ اڈیالا جیل میں جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے بڑا تکلیف دے اس کے متعلق پاکستانی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا جو کہ شریف خاندان کا اس وقت ذر خرید غلام بنایا ہے یا کچھ میڈیا ایسا ہے جو کہ اس وقت دباؤ کا شکار ہے اور عمران خان صاحب کے متعلق اس طرح کی خبریں نشر یا شاید نہیں کرتا اب میں کوئکلی بتاتا ہوں کہ اڈیالا جیل کے اندر اصل میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا ایک تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب ان دونوں کا جج سے مقالمہ ہوا لیکن یہ مقالمہ اس وجہ سے ہوا کہ عمران خان صاحب کو عملا ایک سیل کے اندر قید کر دیا گیا عدالت لگنے سے پہلے اور شاہ محمود قریشی نے جج کو مخاطب کیا اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں جب وقلہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر جرہ کے حوالے سے ہمارے وقلہ ہمیں اور ہم اپنے وقلہ کو کیسے بریف کریں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کو سیل میں بند کرنے کے متعلق انکشاف ہوا یعنی جس وقت جج ابو الاسنات کی عدالت روزانہ لگتی ہے اسی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کو اس سے پہلے اس کے باوجود کہ وہ سابق پرائم نسٹر ہیں نواز شریف کو تو تین وقت کا کھانا گھر سے ملتا تھا وہ ایک پرچی پر لکھتے تھے جب وہ اڈیالہ جیل میں تھے کہ ان کو کس قسم کے رنگ برنگے کھانے چاہیے لیکن عمران خان صاحب کو ایک آہینی پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا تھا اس سے پہلے جج ابو الاسنات کی عدالت میں لیکن اب جج ابو الاسنات صاحب کی عدالت میں ایک اور انہونی ہوئی ہے اب وہ انہونی یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے جب اہل خانہ یہاں پر پہنچے یعنی اڈیالہ جیل میں پہنچے اس نام نہاٹ ٹرائل کی سماعت دیکھنے کے لیے تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کو سیل میں بند کر دیا گیا عمران خان صاحب کو اس وقت تک عدالت میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی جس وقت آپ یہ کہلیں کہ ایک سیکنڈ بھی اس سے پہلے کہ عدالت کی سماعت شروع نہ ہو جائے عمران خان صاحب کو ایک سیل میں قید کر دیا گیا اور اس کے پیچھے ایک میسٹیریس سیزن تھی وہ بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں اب جس وقت عمران خان صاحب کو سیل میں قید کیا گیا اور جیسی جج صاحب تشریف لائے اس وقت عمران خان صاحب کو سیل سے آزاد کیا گیا تو عمران خان صاحب کا جج سے مقالمہ ہوا اور پھر یہاں پر ایک بڑا سرپرائزنگ اور غیر معمولی واقع ہوا عمران خان صاحب نے جج سے یہ کہا کہ مجھے اور شاہ محمود قریشی کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں وقلا کے ساتھ مشاورت کا وقت نہیں دیا جارہا جج صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہمیں سیل میں قید کر دیا جاتا ہے ہمیں آپ کے آنے سے پہلے یہاں نہیں لائے جاتا میرے وقلا آئیں گے تو ہی میں کوٹ روم میں آوں گا اس کے بعد جج ابو لسنات کے ساتھ کس طرح کی غلط بیانی کی گئی یہ بھی ایک بڑا تکلیف دے واقع ہے کیونکہ جج ابو لسنات سے جو پروسیکوشن ٹیم ہے اور جو جیل حکام ہے انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ عمران خان صاحب جب تک ان کی فیملی نہیں آتی اس وقت تک وہ سیل سے باہر نہیں آتے اور پھر جج ابو لسنات نے بھی یہی بات دورا دی کہ عمران خان صاحب ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ کی فیملی نہیں آتی آپ کوٹ روم میں نہیں آتے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے اصل میں سماعت سے پہلے اور سماعت کے فوراں بعد سیل میں قید کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو خوف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ کہیں عمران خان صاحب دس ارب روپے کو آگ نہ لگا دیں یعنی جس طرح عمران خان صاحب صافیوں سے دو تین منٹ کی بات بھی کر لیں تو وہ پورے میڈیا کی ہیڈ لائن بن جاتا ہے اس طرح سے آپ کے جو دو آزار کے قریب نیوز وی لاؤگز ہوتے ہیں ان کے ٹائٹل ان کے کیپشنز میں عمران خان صاحب کا ذکر آتا ہے اس لیے جو نواز شریف نے دس ارب روپے لگائے تھے مین سٹریم میڈیا میں اپنا بیانیاں بنانے کے لیے اور عمران خان صاحب کے بیانیاں کا توڑ کرنے کے لیے وہ دس ارب روپے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر اڈیالہ جیل کے اندر جو غیر معمولی واقع ہوا اس کے متعلق بھی میں کوکلی بتاتا ہوں ایک تو جو وہاں صافی وجود تھے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جب عدالت میں آئے تو اس وقت عمران خان صاحب کا جو موریل ہے وہ کیسا تھا عمران خان صاحب نے کیا پہن رکھا تھا اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا عدالت کے اندر واقع ہوا اب عمران خان صاحب کی یہاں جو صافیوں سے گفتگو ہی اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی ہے یہ جو مرری کر لیں ہم نے آخری بال تک الیکشن لڑنا ہے یہ خوفزدہ ہیں عوام سے ڈرے ہوئے ہیں آٹھ فروری کو ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہمارے امیدواروں کو میری تصویر اور قیدی نمبر آٹھ سو چار لکھنے سے بھی روکا گیا ہے لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے دو ویڈیوز کا ذکر بھی کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس دو ویڈیوز موجود ہیں ان دو دو ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اصل میں جب کور کمانڈر ہاؤس پر اتجاج ہو رہا تھا تو ہمارے لوگ اپنے کارکونوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہیں جانا عمران خان صاحب نے کہا ہماری پارٹی کو فریم کیا جا رہا ہے اور نگران حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے نواز شریف کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد خان صاحب نے فوج کے متعلق بھی ایک اہم بات کی عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج ہماری ہے اسی فیصد فوج اس وقت پی ٹی آئی اور میرے ساتھ کھڑی ہے اور میری اس وقت ایک ہی ڈیل ہے اور وہ ڈیل ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروائیں اب آجائیں آرمی چیف کے متعلق جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا جو کہ برائراز مریم نواز نواز شریف اور عمران خان صاحب سے بھی جڑا ہے یہ ایک مصدقہ واقعہ ہے اور اس سے جڑا ایک کلپ بھی اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل ہے اگرچہ اس کلپ کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا اب اس ماہ اس واقعے کا ایک پہلو یہ ہے کہ تین آلہ ترین جنرلز اور آرمی چیف کی ایک بڑی ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی اور یہ ایک ایسی بریفنگ تھی جس کے دو حصے تھے ایک حصہ بریفنگ پر مشتمل تھا دوسرا حصہ ڈی بریفنگ پر مشتمل تھا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے یہ سوال اور جواب کے سیشن پر مشتمل تھا اب جس وقت سوال اور جواب کا سیشن ہوا تو اس وقت ایک صحافی نے یہ کہا کہ سیکیورٹی کے معاملات پر تو ہم سوال کرتے رہتے ہیں کیا ہم پاکستان کے سیاسی معاملات پر بھی سوال کر سکتے ہیں اس پر جو ایک جنرل تھے انہوں نے کہا کہ صرف سیکیورٹی کے معاملے پر بات کی جائے لیکن آرمی چیف نے خود کہا کہ چلیں آپ یہ بریفنگ اٹینڈ کرنے آیا تو آپ بتائیں کہ آپ کا کیا سوال ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب ہمیں دینا ہے یا نہیں دینا اب اسی بریفنگ کے دوران ایک سوال عمران خان صاحب کے متعلق کیا گیا عمران خان صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑے سب سے مقبول لیڈر ہیں وفاق کی علامت ہیں واحد لیڈر ہیں جن کی اسلامباد میں قومی اسمبلی کی تینوں نشستے جنہوں نے جیتی پنجاب میں حکومت تھی کیپی میں حکومت تھی گلگت بلتستان میں حکومت تھی آزاد کشمیر میں حکومت تھی بلتستان میں مخلوط حکومت تھی کراچی کے شہری علاقوں کا منڈیٹ بھی تھا یعنی پاکستان کے اندر واحد وفاق کی جماعت ہے جبکہ پیپس پارٹی صرف اندرونے سندھ کے کچھ علاقوں کی جماعت ہے اور نون لیگ جو ہے وہ جیٹی روڈ سے بھی سکڑ کر اب کچھ شہروں کی آپ کہہ لیں کہ کچھ شہروں کے کچھ حلقوں کی جماعت بن گئی ہے تو اس پورے کانٹیکسٹ ایک سوال اگلے الیکشن کی تاریخ کے متعلق کیا گیا اور ایک سوال کیا گیا مریم نواز کے متعلق اب عمران خان صاحب کے متعلق جو سوال تھا اس سوال میں یہ تاثر دیا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب جس طرح سے ان کی مقبولیت ہے اگر تحریک انصاف اقتدار میں واپس آ جاتی ہے تو اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال کو کیسے دیکھے گی اور اسٹیبلشمنٹ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کام کرے گی اس پر آرمی چیف نے خود جواب دیا اور انہوں نے یہ تاثر دیا اور ڈائریکٹلی یہ بھی کہا کہ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی جماعت اقتدار میں آتی ہے فوج بطور ادارہ جو بھی جماعت حکومت میں آئے گی جو بھی پرائم نسٹر بنے گا فوج اس کے ساتھ مل کر اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گی اس کے بعد ایک سوال کیا گیا مریم نواز اور نواز شریف کے متعلق شہباز شریف کے متعلق بھی ایک سوال کیا گیا لیکن مریم نواز کے متعلق اور نواز شریف کے متعلق جو سوال تھا یہ زیادہ اہم تھا کیونکہ مریم نواز نے جنرل فیض عمید کو نشانہ بنانے کی آرد میں پوری آئی ایس آئی کو نشانہ بنایا مریم نواز دون لیکس کی ماسٹر مائنڈ بھی تھی خود سابق آرمی چیف جنرل رائل شریف نے بھی اور ان کی ٹیم نے بھی یہی بتایا تھا اور پرویر جشید اور تاریخ فاطمی کو دون لیکس کے مرکزی کردار کے طور پر سزا بھی دی گئی تھی انہیں ان کے عہدوں سے بھی ہٹایا گیا تھا تو آرمی چیف سے یہ سوال کیا گیا کہ مریم نواز کے متعلق یہ تاثر ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آرز کی بریفنگز میں بھی ملا کہ مریم نواز کی فوج کے ساتھ کوئی مخاسمت ہے اور مریم نواز فوج کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے تو اس پر ایک جنرل اور تھے جو جواب دینا چاہتے تھے لیکن آرمی چیف نے یہ کہا کہ اس سوال کا جواب میں خود دوں گا اور اس وقت بھی مریم نواز آرمی چیف کے خلاف اور اسی طرح فوجی قیادت کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے تو آرمی چیف نے اپنے جواب میں یہ تاثر دیا کہ ہاں فوج کے اندر مریم نواز کے خلاف ایک سینٹیمنٹ موجود ہے ایک مریم نواز کے خلاف جو وہ زہریلی کیمپین انہوں نے کی فوج کے خلاف اس کے متعلق ایک انتہائی منفی قسم کے جذبات فوج کے اندر موجود ہیں اور پھر پورا تاثر یہ دیا گیا کہ مریم نواز کو تسلیم کرنا شاید پاکستان میں آنے والی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا بلکہ اس طرح کے بھی الفاظ استعمال کیے گئے کہ شاید یہ ناممکن ہو اور یہ جو بریفنگ تھی یہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر جاوید باجوا کی بریفنگ تھی اور اس بریفنگ سے جڑا کلپ اس لیے وائرل ہے کہ مریم نواز نے آج یہ اپنی چھوٹی سی فلاپ ریلی میں کہا کہ عمران خان صاحب کو بلے کا نشان نہیں ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ نشان عبرت ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے فوج کے خلاف سازش کی یعنی جن کے متعلق پچھلے چار آرمی چیف نے یہ کہا کہ یہ فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب پر یہ بھونڈا الزام آئیت کر رہی تھی اس وجہ سے مریم نواز کے خلاف سوچل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور ان سے جڑی یہ ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز ایک جرنل اور عمران خان کے متعلق ایک خبر سامنے آ رہی ہے عمران خان صاحب سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اڈیالا جیل میں وہ ملاقات کس کی ہے اکتیس منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے عمران خان صاحب نے جج کو کیسے لا جواب کر دیا ہے اور تین صحافیوں نے عمران خان صاحب کو کس حالت میں دیکھا اس حوالے سے جانیں گے ساتھ اساتھ جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے فارمولا پیش کیا گیا ہے اس فارمولے پر انہوں نے کیا جواب دیا یہ بھی ہم جانیں گے لیکن پہلے خبر کی تفصیل آپ سے شیئر کر دیں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نو مئی واقعات پر نگران وفاقی حکومت کی نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے عوام کا غصہ آٹھ فروری کو نکلے گا راولپنڈی کے اڈیالا جیل میں قائم عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ نو مئی واقعات پر نگران وفاقی حکومت کی نگرانی میں تحقیقات کو نہیں مانتے نو مئی سے متعلق کوئی ازادانہ انکوائری نہیں ہوئی نو مئی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں جب تک جی ایچ کیو جناہ ہاؤز اور دیگر تنصیبات کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کرنے والوں کو نہیں پکڑا جاتا حقائق سامنے نہیں آسکتے جس نے بھی جلاؤ گھراؤ کیا ہے اس کو پکڑا جائے لیکن پہلے ازادانہ تحقیقات کرائی جائیں عمران خان نے کہا کہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤز لاہور جی ایچ کیو اور اسلامباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہی غائب کر دی ہیں امریکہ میں کیپیٹل ہیل پر جب حملہ ہوا تو ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہمارے پاس ویڈیوز ہیں جس میں یاسمین راشد کارکنان کو تلقین کر رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤز کی طرف نہیں جانا عمران خان نے مزید یہ بھی کہا کہ اسری فیصد فوجی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یہ جو مرضی کرنے انتخابی نشان لے لیں پی ٹی آئی کو ہرا نہیں سکتے ایسی پری پول دھاندلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی انہوں نے آٹھ فروری کے بھی دھاندلی کرنی ہے دھاندلی کے باوجود زمن انتخابات ہارنے پر پی ٹی آئی کو فیلڈ نہیں دے رہی انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ عوام کی نبز پر ہے عوام کا غصہ آٹھ فروری کو نکلے گا عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میری ایک ہی ڈیل ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کرائیں اور جمہوریت لائیں گے جو سوچ رہی ہیں اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا یہ الیکشن ہی آزادی کی جدو جہد ہے میں نے پوسٹل بیلڈ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ صورہ ہے انہوں نے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاذ میرے اتوار کو الیکشن ہوئی شروع کرنے کے بیان کے بعد کیا گیا دفعہ ایک سو چوالیس صرف اور صرف پی ٹی آئی کے لیے لگائے گئی ہے اب دیکھ لینا پی ٹی آئی کو جل سے اور ریلیوں کے اجازت نہیں ملے گی دفعہ ایک سو چوالیس نوازشٹیف نے لگوائی ہوگی شیخ رشید سے ملاقات کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ شیخ رشید سے جیل میں کوئی ملاقات نہیں مجھے نظر بند کر کے رکھا گیا ہے جیجر صاحب مجھے بتائیے گا کیا اندرونی کہانی اس پوری سٹوری کی عمران خان صاحب کو تین صاحبوں نے کس حالت میں دیکھا اور عمران خان صاحب کو کیا فرمولہ پیش کیا گیا اور اس پر عمران صاحب نے کیا جواب دیا اس کے اندرونی کہانی ہمارے ناظرین صاحب کیا شیئر کریں گے دیکھیں اس ماہ اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے ایک حاضر سرویس جنرل کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ خبر ہے یہ دونوں خبریں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب کے ساتھ جیل حکام نے بتتمیزی کی عمران خان صاحب کا مورائل ڈاؤن کرنے کے لیے تو ایک اور صحافی نے عمران خان صاحب کے متعلق بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جب عدالت کے اندر آئے تو اس وقت عمران خان صاحب کس حال میں تھے اور عمران خان صاحب نے وہاں پر کیا ایسا انکشاف کیا جس پر عدالت کے اندر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اب عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی یہ جاسوسوں کے محاصرے میں ہوتی ہے لیکن اس ملاقات کے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ اس ملاقات میں جاسوسوں کا کوئی محاصرہ نہیں تھا عمران خان صاحب سے دو سوالات کیے گئے بڑے اہم سوالات تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی ظاہر ہے کہ ان کو ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھا جاتا تھا تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے کیا کوئی ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے یا کوئی پیغامات وغیرہ آ رہے ہیں اس کے بعد عمران خان صاحب سے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کسی طاقتور شخصیت نے کوئی میسج کنوے کیا ہے اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا شاہ محمود قریشی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے مجھے کچھ میسجز کنوے کیے جاتے رہے ہیں لیکن میں یہ بتا دوں کہ آٹھ فروری پاکستان میں حقیقی آزادی کا دن لائے گا اور میں نے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے اور اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاب بھی کیا خان صاحب نے کہا کہ اس وقت جس طریقے سے پنجاب میں ایک دفعہ ایک سو چوالیس لگائی گئی ہے یہ اصل میں نواز شریف کے اقامات پر لگائی گئی ہے دفعہ ایک سو چوالیس اس لیے لگائی گئی کہ نواز شریف کے جلسوں میں کوئی نہیں جارا اور ان کے جلسوں میں اصل میں پی ٹی آئی کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ یہ کہلیں کہ ایک فوجی آفیسر کے متعلق بھی ایک جو وہاں صحافی موجود تھے اوڈو نے انکشاف کیا اور اوڈو نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے جیسے اس سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج سی سی ٹی وی کیمرے کی جانب دیکھ کر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کرنل صاحب میں عمران خان بول رہا ہوں تو عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ یہاں پر جو بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کو پاکستان میں یعنی طاقتور حلقے اور کرنل صاحب جو ہیں یہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن عمران خان صاحب کے متعلق صحافی نے یہ بتایا کہ ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی دباؤ کوئی خوف کوئی پریشانی کوئی اضطراب یا کسی قسم کی کوئی بیچینی نہیں تھی اور عمران خان صاحب کا آخری میسیج یہ تھا کہ آٹھ فروری کا دن جو ہے یہ پی ڈی ایم کے لیے شریف خاندان اور زرداری خاندان کے لیے ایک ناقابل یقین سرپرائز ہوگا اور ان کی سیاست کو دفن کر دے گا آج کے تیسری بڑی اہم بریکنگ میوز کے حوالے سے بات کر لیں گے اڈیلا جیل کے دیت سیل عمران خان کے ایک قریبی دو سے اس کا کیا تعلق ہے اس پورے واقعے سے جوڑی ایک ویڈیو وائرل ہے جس کا تعلق جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی ہے ایک بزرگ خاتون کیوں آنسوں سے رو رہی ہیں یہ دردناک ویڈیو کیوں اتنی وائرل ہے ان کو کیا تکلیف پیش آئی ہے اور اس کی اصل کہانی اور اندرنی کہانی راجہ صاحب سے جانیں گے لیکن پہلے آپ کو خبر کا بیک گراؤنڈ بتا دے خبر کچھ یوں ہے کہ پرویز الہی کی اہلیہ کا بیان سامنے آ گیا ہے کہتی ہیں سیونٹی سکھ سال کی عمر میں پرویز الہی کو اٹک جیل میں بہت تکلیف دی گئی ان کو ٹارچر بھی کیا گیا بیان دیتے ہوئے وہ اب دیدہ ہوگی اور ان کی یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے راجہ صاحب مجھے بتائیے گے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین سے کیا شیئر کریں گے جسٹس فائز عیسیٰ کا اس سے کیا تعلق ہے اور آپ بتائیے گا کہ اس کے اندرونی کہانی کیا ہے دیکھیں اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی ایک بڑی تکلیف دے ویڈیو وائرل ہے یہ ویڈیو ایک خاتون کی ہے اس خاتون کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اس ویڈیو کو پاکستانی میڈیا نے نشر نہیں کیا لیکن میں کوکلی بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو کون سی خواتین کی ہیں اب یہ ویڈیو آئی ہے پی پی ایک سو اٹالیس سے یہاں پر پی ٹی آئی کی جو امیدوار ہیں سبا دیوان ان کے گھر پر آدھی رات کو تقریباً ساڑھے تین وجہ چھاپا مارا گیا اور ان کے اسی سالہ بزرگ والد کو گرفتار کر لیا گیا وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی انہوں نے روتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اس کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ جو آدھی رات کو چھاپے مارے جا رہے ہیں اس کے متعلق جسٹس فائز عیسیٰ یا ان کی عدلیہ کوئی نوٹس نہیں لے گی ایک اور بڑی طباق ان قسم کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وارل ہے جو کہ نواز شریف کے متعلق ہے اور مریم نواز کے متعلق ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اب ووٹ حاصل کرنے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ کتنے اوچھے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں بلکہ اپنے جلسوں میں کچھ لوگوں کے لانے کے لیے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ منڈی بہت دین سے وائرل ہوئی ہے اور اس میں چونکہ یہاں پر نون لیگ کے جلسے کے حوالے سے انتظامات تھے اور یہاں پر سٹیج سے نوٹ پھینکے گئے باقاعدہ نوٹوں کی آپ یہاں پہ کہہ لیں کہ بارش کی گئی صرف اس وجہ سے اور یہ میسیج دینے کے لیے کہ جو بھی اس جلسے میں آئے گا ہم یہاں پر نوٹ برسائیں گے تو شاید نوٹوں کے لالچ میں کچھ لوگ آ جائیں لیکن اس کے باوجود یہ جلسہ جو ہے یہ مکمل طور پر فلاپ ہوتا ہوا نظر آیا ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ کوکلی میں اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ موریل ہائی کرنے والا واقعہ ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ واقعہ ہے ایک ایسے بچے کا جو کہ اپنی سائیکل بیچ کر عمران خان صاحب کے جلسے میں آیا اور یہ پتو کی سے اب تحریک انصاف کا امیدوار بن گیا یعنی پی پی ایک سو تراسی سے یہ بچہ جو کہ اب ظاہر ہے کہ جوان ہو گیا ہے اس کا نام رانہ الماس ہے یہ اب پی پی ایک سو تراسی سے پی ٹی آئی کا امیدوار بن گیا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف میں کارکنوں کی کتنی قدر کی جاتی ہے ان کا انتخابی نشان پیال ہے ایک ویڈیو جو کہ وائرل ہوئی ہے دنیا ٹی وی سے اور ایک بڑے مایاناز رپورٹر ہیں حسن رضا ان کی یہ ویڈیو ہے جو کہ نواز شریف اور مریم نواز سے جڑی ہوئی ہے مریم نواز اور نواز شریف کے لیے بڑی تکلیف دے ویڈیو ہوگی اور اس ویڈیو کو جتنی مرتبہ وہ دیکھتے ہوں گے اتنی مرتبہ ان کو شرمندگی ہوتی ہوگی کیونکہ حسن رضا نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا اور اس کے ساتھ ویڈیوز بھی دکھائے یعنی فوٹیجز بھی دکھائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی جو ریلی ہے یہ مکمل طور پر فلاپ ہو گئی اور اس کے اندر یعنی نہ ہونے کے برابر لوگ تھے اور اس وقت حسن رضا جو دنیا نیوز لاہورت میں کام کرتے ہیں ان کی یہ جو ویڈیو ہے وہ بھی اس وقت وائرل ہے اب آ جائیں کہ آپ نے جو کہا کہ ایک پرویز لائک کے ڈیتھ سیل کے حوالے سے جو ایک ان کی اہلیا کی ویڈیو وائرل ہے تو پرویز لائک کے متعلق جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے رہے لیکن اس مرتبہ اس کے باوجود کہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس گھوڑے پر ہاتھ رکھتی ہے اس کو زبردستی پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ چودری پرویز لائک کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کنگز پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس لیے چودری پرویز لائک صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں وہ بھی ڈٹ کر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر چھوڑا تو ان کا اپنا اور مونس علائی صاحب کا مستقبل سیاسی مستقبل تاریخ ہو جائے گا تو یہ ہے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جو پاپولیٹی کی طاقت ہے اگرچہ چودری پرویز لائک صاحب کو آپ کہہ لے کہ عملی طور پر ڈیچ سیل میں رکھا گیا اور ان کے اوپر جس قسم کے مظالم کیے جا رہے ہیں ان کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا آج کی چودری بڑی اہم بریکنگ میلز جسٹس فائز دیسا سے مطالق ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے نواز شریف کے فلاپ جلسوں کے بعد پی ٹی پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی شہباز شریف کو کس نے ڈانٹا اور پی ٹی کے کن بڑے امیدواروں کو کامیابی کا سامنا دیکھنے میں مل رہا ہے اس کے اندرونی کہانی ہم راجت صاحب سے جانیں گے پہلے ہم خبر کی تفصیل دیکھ لیں خبر کچھ یہ ہے کہ سماویہ تاہیر کا انتخابی نشان کو ان میں بڑا چھکا نون لیگ کی بڑی وکٹ گرا دی امیدوار برائے ایم پی اے مسلم لیگ نون جاوید ستی صاحب سابقہ کانسلر نون لیگ اتفاق عباسی سابقہ وائس چیر مین تارک شاہ آمیر وحید صاحب سابقہ کانسلر نون لیگ اپنی پرانے وابستگی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں سماویہ تاہیر ستی کے مکمل حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے راجہ سابقہ مجھے بتائیے گا کہ کن بڑے جو امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے بڑے نام ہیں ان کو شکست کا سامنا دیکھنے میں مل رہا ہے اور جسٹر سپائز عیسیٰ کے حوالے سے کون سی ویڈیو وائرل ہے ہمارے ناظرین سے اندرونی کہانی آپ کیا شیئر کریں گے دیکھیں اس ماہ عمران خان صاحب کے متعلق آلہ عدالت سے جو بڑی خبر آئی ہے یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوکلی جو آٹھ بڑے حلقے ہیں ان کے جو دلچسپ انتخابی نتائج اور انتخابی سرویز ہمارے پاس موجود ہیں بڑی دلچسپ نویت کے یہ بھی کوکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک تو لاہور کا حلقہ ون ٹو ون یعنی این ایک سو اکیس یہاں پر تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہیں اپنے مخالف امیدوار پر اس وقت ستائیس فیصد برتری حاصل ہے اس کے بعد پی پی ٹو ٹو فور پی پی دو سو چوبیس ڈاکٹر ریاض حسین یہاں پر اس وقت تحریک انصاف کو انیس فیصد برتری حاصل ہے این ایک سو تریپن کی بات کریں تو یہاں پر پی ٹی آئی کو اس وقت اپنے مخالف امیدوار پر اکیس فیصد برتری حاصل ہے لیکن اس کے بعد تین حلقے ایسے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی کلین سویپ کرتی نظر آ رہی ہے ان میں پی ٹی آئی میں کا جہاں کلین سویپ ہے وہ ہے پی کے بارہ یہاں پہ ان کا انتخابی نشان چینک اسی طرح پی کے گیارہ اور پھر این اے فائیو یعنی قومی اسیملی کا حلقہ نمبر پانچ اور پھر پی کے تیرہ یہ جو چار حلقے ہیں ان کے بڑے دلچسپ انتخابی نتائج اور سروے آیا ہیں ان چاروں حلقوں میں پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کو ساٹھ فیصد سے لے کر تیہتر فیصد تک بڑتری حاصل ہے یعنی یہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ چاروں حلقے جو ہیں یہ سو فیصد کنفرم ہیں کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے اب آ جائیں کہ عدالت سے عمران خان صاحب کے متعلق کیا بڑی خبر آئی ہے اور کوکلی عمران خان صاحب کا ابھی جو کچھ دیر پہلے پیغام آیا ہے وہ بھی میں مختصرا بتا دوں خان صاحب نے کہا کہ موروسی ذاتی بفاد اور خودگرد سیاست کے آدھی لوگ یہ بات سمجھنے سے کاسر ہیں کہ قوم بدل چکی ہے اب پروپیگنڈا فستائیت ظلم بربریت اور عمران خان یعنی میرا دیا و شعور اور نظریہ پاکستان ہر کونے میں گونج رہے نہ میں ڈراؤں نہ قوم ڈری ہے نہ میں تھکاؤں نہ قوم تھکی ہے اور اب نائنصافی اور لاکانونیت اور سازشوں سے دال نہیں گلنے والی اب اس پوری صورتحال میں جس فیصلے کے محفوظ ہونے کا آپ نے ذکر کیا یہ فیصلے اصل میں محفوظ نہیں ہوتے یہ غیر محفوظ ہی ہوتے ہیں فیصلے کہیں سے آ جاتے ہیں اور پھر مبینہ طور پر جج صاحبان کو سنانے پڑتے ہیں اس معاملے پر پاکستان کے تین بڑے جو قانونی مہارین ہیں اور اعتزاد حسن صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں یہ سپریم کورٹ میں پہلی سماعت میں ختم ہونے چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے جیسا کہ آپ ہمارے تھم نل میں بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کمنٹ کیجئے کا لائک کیجئے کا اگلی پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ